بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں اے اللہ پاک ان پر ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما کٹیخیل یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو السلام علیکم حضرت سیدنا قیس بن حجاج رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے کچھ لوگ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عجمی مہینوں میں سے کسی مہینے کی تاریخ کو آئے اس وقت حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے ان لوگوں نے عرض کی اے ہمارے محترم ہمارے اس درائن ڈیل کی ایک پرانی رسم ہے جب تک وہ رسم ادا نہ کی جائے اس وقت تک یہ درائن ڈیل جاری نہیں ہوتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کون سی رسم ہے جس کے ادا کیے بغیر یہ دریا جاری نہیں ہوتا لوگوں نے عرض کی اس ماہ کی بارہ تاریخ ہم کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کے والدین کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر راضی کرتے ہیں کہ وہ اپنے خوبصورت دوشیزہ کو درائن ڈیل میں ڈالنے کے لیے ہمارے حوالے کر دے تاکہ یہ دریا جاری ہو اور ہم ساتھ سہراب ہو سکے پھر ہم اس نوجوان خوبصورت لڑکی کو اندہ کپڑے پہنا کر زیورات سے آراستہ کرتے ہیں اور اسے درائن ڈیل میں ڈال دیتے ہیں اس طرح ہر سال ہم اپنی ایک جوان لڑکی کی قربانی دیتے ہیں تب درائن ڈیل جاری ہوتا ہے ان لوگوں کی یہ عجیب و غریب بات سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام میں ایسی کوئی بےہودہ رسم جائز نہیں بے شک اسلام نے ایسی تمام باطر رسمیں مٹا دی ہیں تم اس مرتبہ اس رسم پر ہرگز عمل نہ کرنا لوگ آپ کی بات سن کر واپس چلے گئے اور انہوں نے اس مرتبہ کسی بھی لڑکی کو دریا میں نہ پھینکا درائن ڈیل خوشک رہا اور اس مرتبہ اس میں بالکل بھی پانی نہ آیا لوگ بہت پرشان ہوئے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم یہ ملک چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور انہیں ساری صورتحال سے آقاہ کیا جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابا لکھوا کر بھیجا تم نے بالکل سچ کہا کہ اسلام بےہودہ پرانی رسموں کو مٹا دیتا ہے میں تمہاری طرف مکتوب میں ایک رکھا بھیج رہا ہوں جب تمہارے پاس میرا یہ مکتوب اور رکھا پہنچے تو تم اس رکھے کو دریائے نیل میں ڈال دینا جب حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مکتوب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو اس میں ایک چھوٹا سا رکھا بھی تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکھا لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا اس مبارک رکھے میں در افعال یہ تھے جن کا مفہوم یہ ہے اللہ عزوجل کے بندے امیر المومنین کی جانب سے مصر کے دریائے نیل کی طرف اما بعد اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو جاری مت ہو اور اگر تجھے اللہ عزوجل واحد القحار جاری فرماتا ہے تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے حضرت سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکھا پڑھا اور درائے نیل میں ڈال دیا جس وقت یہ رکھا دریاں میں ڈالا گیا تو اس وقت دریاں بلکل خوشک تھا اور لوگوں نے اس ملک کو چھوڑنے کا ارادہ کر دیا تھا لیکن جب لوگ صبح درائے نیل پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی رات میں اللہ عزوجل نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکھا کی برکت سے دریاں میں سولہ گھس پانی جاری فرما دیا اور اللہ عزوجل نے وہ رسم باطل مٹا دی اور آج تک یہ رسم ختم ہے درائے نیل اس کے بعد آج تک خوشک نہیں ہوا ناظرین نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ لحبان